مقدس شخصیت شریعت ان سب کی حوالے سے اپنا ایک مزاج بنا لیا کسی صاحب نے کہا کہ مولانا آپ نے وفاق کی مجلس میں پڑھا کہ پیغمبر نے کوڑا منگوایا رحمت اللہ العالمین کی گھر میں کوڑے کا کیا تھا آپ نے سمجھا ہی نہیں رسول کو ساری زندگی کلمہ پڑھا ہوگا لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کس رسول کا کلمہ پڑھ رہے اور نہ آپ نے یہ سمجھا کہ رحمت کسے کہتے ہیں بہت مختصر اور ایسا ایک آدمی کے کہنے پر ساری مجلس کا رخ تو کہیں نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ یہ جملہ میرے اصل موضوع کی جانے مجھ کو لے جا رہا اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا دیکھیں پہلی بات ہے یہ یاد رکھی جس آدمی کے پاس پرانے زمانے سواری کا جانبر ہوگا اس کے گھر میں کوڑا ضرور ہوگا جو سواری رکھتا ہے سواری چلانے کے لیے کوڑا ضروری یا تو آپ کہیے کہ رسول خدا بیکار تھے یعنی بیکار سے مطلب فارسی والا کار نہیں انگریزی والا کار بائدل چلتے تھے ان کے بعد سواری کا کوئی جانبر نہیں تھا یہ صرف کراچی کے ڈرک ڈرائیور کی خصوصیت ہے کہ ان کے ٹرک میں بریک نہیں ہوتا ورنہ جس طرح آج ہر سواری میں ایکسیلیٹر اور بریک ضروری ہے اس کے بغیر سواری نہیں چل سکتی اسی طرح سے ہر گھر میں جس کے باس سواری ہے ہاں جو غریب لوگ تھے جو پیسے والے نہیں تھے جیسے ہمارے کارچی میں بھی پچاس سال پہلے سب لوگ پیدل جوتیاں چٹھاتے تھے لیکن جب گاڑی آئے گی تو بریک اس کا ہونا چاہیے جب پہلے زمانے میں کسی کے باس ناکہ ہوگا تو ناکے کے لیے کونہ ضروری ہے ایک بات دوسری بات دوسری بات جیسے مومن کی پہچان ہے نا کہ تین چار چیزیں ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسلے میں رہتی ہیں بھئی ہمارے یہاں جب آپ کسی کے مومن کے گھر جان کے جا نماز کھولے تو مہر ہوتی ہے دعاوں کی ایک کتاب ہوتی ہے تصویح ہوتی ہے اور اگر ایسے علاقے کا مومن ہے جا سردی بہت یا خود طبیعت کے اعتبار سے ایسا تو ایک چھوٹی سی تھیلی میں تیمم کی مٹی ہوتی یہ بھی ضروری چیزوں میں سے جا نماز کا ایک اہم جز ہے تیمم کی مٹی ہاتھ کے ہاتھ وہاں ملے مگر مگر یہ ہمارے ماحول میں بن گیا روایات میں جو بتائی گئی چیزیں وہ یہ کہ مومن کی جا نماز میں اور مومن کے ساتھ آئینہ ہوتا ہے کنگا ہوتا ہے مسواق ہوتی ہے اور چالیس سال سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں عصا ہوتا اور اگر بہت سواب لینا چاہے تو تلخ بادام کی لکڑی کا عصا ہوتا یہ تین چار چیزیں مومن کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہیں کہ وقت نماز مومن مسواق کر کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں سر و داڑی کے بالوں کی اصلاح کر کے نماز پڑھتا اصلاح مگر داڑی رکھنے کا حکم دیتا تو بکھریوں کی طرح کی داڑی نہیں وہ جنگل جھار جھنکائے کی طرح کی داڑی نہیں باقیدہ اس کو سجا کے رکھو باقیدہ اپنے آپ کو زینت دو خضو سینہ تکم اندہ کلے مسجد سورہ عارف کی آئل ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو زینت دو عورت کے لیے مستحب ہے کہ وقت نماز ہلکا سہی زیور پہنے اور اس میں نماز پڑھے نامیرم کو نہ دکھا کہیں کی بات کہیں نہ پہنچا بہت ڈر لگتا اس قوم سے لیکن لیکن یہ تو ہوا ایک عام مومن کا مسئلہ اور جب کوئی مومن حکمران بنے شرعی حکمران تو دو چیزیں اس کے لیے واجب ہے رکھنا ایک تلوار اور ایک کھوڑا حکمران اگر بن جائے تو یہ دو چیزیں واجب ہو جاتی ہیں تلوار جس سے اسلام کا دفاع کیا جائے کھوڑا کے جس سے گناہگاروں کو سزا دی جائے یہ حکمران کی ذمہ دائیوں میں اسلام اگر کوئی حکمران ہے اور مجرموں کو اسلامی سزا نہیں دیتا اسلام اسے نہیں مانتا حادل چنانچہ اللہ کا رسول مدینے کا حکمران قرآن میں آیا چور کا ہاتھ کاتو پرغمبر نے ہاتھ کٹھوایا آپ نے کہا کھوڑا رحمت العالمین کھوڑا کیسے رکھے گا مائز کو پیغمبر نے اپنے سامنے سنسار کروایا شرابی کو پیغمبر نے اپنے سامنے کھوڑا بلکہ سورہ نور کی پہلی آئیت پھر جا کے پڑھ لی جائے گا خبردار کوڑے مارتے وقت ذرا سے بھی اس کے بارے میں مہربانی ہمدردی نرمی دل میں نانے بار سختی سے اسلامی سزا جاری کرو بہت مشہور حدیث مرہوم آئیت اللہ خوی سے لے کے آئیت اللہ سیسانی سے لے کے ہر مرجع کی کتاب میں یہ حدیث مرجع کی کتاب میں حدیثیں نہیں ہوتی ہوتے ہوتے وہاں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ صادق اعلی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اس زمین پہ اپنی رحمت نازل کرتا بارش کی شکل میں بارش ایک رحمت خدا ہے چالیس دن اگر کسی علاقے میں بارش ہو ابھی میں پجلے مہین پنجاب میں تھا دھوند مجیسے ساری دستر بھو گئی نہ پلین ہو رہا ہے نہ گاڑیاں چل رہی ہیں نہ ٹرینیں چل رہی ہیں نہ موٹر وے کام کر رہی کہ وہ مردہ دعا کرے بارش ہو جائے یہ مسئلہ بھی حلو گا فصلیں جلی جا رہی بارش ایک رحمت خدا ہے امام فرماتے چالیس دن کی بارش اتنی رحمت لے کے نہیں آتی ہے جتنی ایک گناہگار کو جب اسلامی سزا دی جاتی ہے چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے امام نے کہا جو برکتیں اس کی وجہ سے آئیں گی گناہگر شرابی کے کوڑے مارے جا رہے ہیں امام نے کہا جو رحمتیں اس کی وجہ سے آئیں گی ازانی کو سنسار کیا جا رہا ہے امام نے فرمایا کہ جو رحمتیں اس کی وجہ سے آئیں گی کوڑا اتنی بڑی بات بن گئے ہے ایک مومن کی نگم کہ اس نے پورے عشرے پر بانی پھیر دیا میرے جبکہ کوڑا رسول کے لیے رکھنا فاجب ہے پیغمبر اگر اسلامی صداؤ پر عمل نہیں کریں گے تو کونہ کی عمل کرے گا رحمت اللہ العالمین کا یہ تصور آپ کے بعد بلکل غلط ہے کہ رحمت اللہ العالمین کا مطلب ہے چور چوری کیے جاؤ ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے شرابی شراب کیے جاؤ ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے قاتل قتل کیے جاؤ ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے زانی معاشرے کو تباہ و برباق کیے جاؤ ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے یہ کونسا اسلام یہ وہ اسلام تو نہیں ہے لگ رہا ہے اللہ کے رسول نے حکم جاری کیا فتح مکہ کے موقع پر آپ یہی مثال دیں گے نا فتح مکہ میں سب کو معاف کیا تیرہ آدمیوں کے لیے کہاں اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی چھپے ہیں یعنی پردے اور دیوار کے بھی وہاں جا کے بھی ان کی گردن وڑاؤ جس میں نو مرد تھے تو چار عورتیں تھیں رحمت العالمین ہی کا یہ مطلب ہے رحمت اس کا نام یہ نہیں ہے کہ چور کو معاف کرو باقی سب کے زم کرو باقی سب کی مدد کے لیے چور کا ہاتھ کٹو یہ رحمت ہے گورے معاشرے کے لیے تو پیغمبر رحمت للعالمین ہے کیا شک مگر اللہ تو ان سے بھی بڑا ہے اور ہم رحمت للعالمین ہے پیغمبر کے پاس جو کھولا ہے یہ اللہ کے پاس کیا کہ جہنم من جاتی ہے آپ کہہ دیں اللہ رحمت للعالمین ہے وہاں جہنم ہونے ہی نہیں چاہیے جب اللہ کی رحمت کے تقاضی رحمت للعالمین کے تقاضی ہے کہ جہنم لازم پیغمبر کے پاس کوڑا باجب ہے اور پیغمبر نے اس کوڑے پر خالی 26 سفر کو کوئی دھوڑی منگوایا کتنی مرکبہ یہ کوڑا پیغمبر حرکت میں لائے پتہ نہیں کہاں سے ایک تصور آگے کہ اسلام میں ساری سزائیں آئیں تو ہیں مگر عمل اس میں نہیں ہے خالی ڈرانے کے لیے ہمارا دین اہلِ بیس سے ملتا ہے ہم کو جوش ملی آبادی کی یادوں کی برات سے نہیں اس میں اس نے جملہ لکھا جوش ملی آبادی نے یادوں کی برات میں جملہ لکھا شاعر ازاد آج اس سے ناراض ہو گئے خیر وہی ایک بچے تھے وہ بھی ناراض ہو جائے تو کیا حرج ہے یہ لکھتا ہی ہے کہ اسلام کی سزائیں عمل کرنے کے لیے کوئی تھوڑی ہے تو خالی ڈڑانے کے لیے جیسے ہمارے بچپنے میں ہماری ماں کہتے ہیں بیٹا فلا کام نہ کرو لولو آ جائے گا تو یہ خالی ڈھرانے کے لیے ہمارا دین شاعروں کی یادوں کی برات سے نہیں بنتا ہمارا دین اہلِ بیٹھے اتھار کی روایتوں سے بنتا امام فرماتے ہیں میرے جد نے چھوڑ کا ہاتھ کاتا امام فرماتے ہیں میرے جد نے زانی کو سنسار کیا امام فرماتے ہیں کہ میرے جد نے شرابی کو کھولے مارے مائز یاد رکھئے یہ مشہور ہوا گیا آدھا زمین میں گھڑا گیا مسجد نبیوی کے سامنے اور پیغمبر نے کہا اتنے پتھے ماروں کے مر جائے تو کھولے سے بڑی چیز یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خیال میں جہاں کھولہ ہوگا اور رحمت اللہ العالمین نہیں تو اگر یہ واقعات ثابت ہوگئے تو آج سے آپ نے رسول خدا کو رحمت سے ریٹائر کر دیا کہ واقعات تو ثابت اور آپ کا یہ عقیدہ کہ جہاں کھولہ آجائے وہ رحمت اللہ العالمین نہیں ہوتا پیغمبر کا کوڑا تو ہے تاریخ میں آج ایک مومن نے کھڑے ہوگا اعلان کر دیا کہ میں پیغمبر کو رحمت اللہ العالمین سے نکال رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو انداز اللہ کا نہیں ہے وہ اس مرد مومن کا لیکن آگے بڑھ یہ بات کیا پیغمبر رحمت اللہ العالمین ہے اور مولا نہیں ہے اب مولا کے خلافت کے واقعات آپ کے سامنے مولا کا کوڑا تو معلوم ہے آپ کو کیس انداز سے مولا کا کوڑا حرکت میں آتا ہے بے پردہ عورت گھوم رہی ہے تو سزا عورتوں کو دیکھنے والا نوجوان ہے تو سزا بغیر چھلکے کی مچھلی بیٹھنے والا بازار میں بیٹھا ہے تو کھوڑے کہاں تک آپ واقعات کو چھپائیں آگرچہ ایک واقعات تو ایسا ہے روزت القافین جہاں سے شاید آپ کو کچھ بات اپنے مطلب کی مل جائے آج میں ڈر رہا ہوں کہ مولا بھی اپنے منصف سے معذول ہونے والے ہیں کچھ مومنین کے پاس اپنی آر ایتھارٹی آ چکی ہے روزت القافین کی روایت ایک ایسا گناہگار تھا بات گناہگار بہت اچھے ہوتے ہیں ہو گئے ہیں گناہ کسی وجہ سے لیکن ویسے بہت اچھے ہیں وہ پکڑا گیا سزا دینی تھی لیکن اس گناہگار کی اس سے اپنی بچانت مولا نے کہا کہ اس کو وہی آدمی سنگ سار وہ اپنی پتھر مارے گا جس میں خود کبھی گناہ نہ کیا یہ ہے نا روایت سارا مجمع ہٹ گیا مولا نے چھوڑا نہیں حسن حسین تمہیں جا کے اس کو سزا دینا وہ اپلاہ علام اس کا ہاتھ مولا نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا وہ عورت جو خود آگے کہتی ہے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا مولا نے اس کو مختلف حوالوں سے واپس بھیجا یہ ابھی تو حاملہ ہے تجھے سزا دیں گے تیرے بیٹے کا کیا خصور ڈیلیوری کے بعد آئی مولا میرا بیٹا پیدا ہو گیا کہا اسے مانگے دودھ کی ضرورت ہے تیری وجہ سے اس کیوں ظلم ہو وہ آگئی مولا دو سال ہو گئے میرا بیٹا میرے دوسرے مستقنی اور بے نیاز ہے کہا لیکن چھوٹا بچہ ہے اسے ماں چاہیے آئی چھ مہینے بعد مولا میری ایک سہلی راضی ہو گئی ہے وہ میرے بیٹے کا خیال کرے گی پھر مولا نے سزا تھی کہ سزا نہیں دی ایسی مومنہ کو نہیں مولا بھی رحمت اللہ العالمین نہیں اور یہ سلسلہ میں کیوں اس بات پر اتنا میں اپنی وجہ سے نہیں ہم تو ہی گالی پروف ہم تو ہی بہرحال اس قسم کی باتیں سننے کیا دی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جاں کے بڑھ کے وہی تو پہنچ رہا ہے اب میں بعض باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا حالیہ دمانے سے مثال عمل ہوا اسلامی سزاوں پر اسی مزاج کے لوگوں نے کہا ہمارا پلازیم مرگ آلی قدر صبح کے ناشتے میں اتنے آدمیوں کو کھاتا ہے پہلے یہ تحمتیں یہ توہین آمیز جملے یہ حد کا آمیز جملے یہ اسی وجہ سے کہے گئے نا کہ رسول تو رحمت اللہ العالمین ہے وہاں تو کوڑا ہونے ہی نہیں چاہیے تو یہ نائب رسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہاں سزائیں کیوں مز رہی ہیں یہ مزاج وہی مزاج تھا لیکن میں اس وقت علماء اور مراجع کی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ رسول کو ایک لمحے کے لیے ان کے عردے سے معذول کر دے صرف اس لیے کہ اس کے ذہن میں رسالت کا اپنا ایک بنایا وہ تصور ہے وہ رحمت کوڑے کو نہیں مانتا اور اللہ قیدہ میں عرم راہنین ہوں جنب بھی میری رحمت کا حصہ جہنم بھی میری رحمت کا حصہ لیکن اب بات یہ میں موضوع سے کیا ہٹ گیا نہیں آپ دیکھیں اب آپ کی سمجھنے میرا جملہ آئے گا کہ میں ہاں ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی نے غلط فہمی میں کہیں بیچارے نے نہ سمجھی میں کہیں وہ کچھ زیادہ میں کہت کہ بچڑھائی کر دی ہو لیکن جیسے جس کی نیت ہے اس کے بار سے کہتا ہوں ہاں سمجھنے کے لیے سوال ہے تو کوئی بات نہیں لیکن سمجھنے کے سوال کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے عاشس ابن قیس کے جملے کا انداز کچھ اور ہے اب ہم اتنے بھی نادان ہو نا سمجھ نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہ ہو کون کس نیت سے کیا جملہ دے رہا لیکن آئیے آخری بات آخری بات پایغمبر پر واجب ہے اپنے ساتھ ایک تلوار رکھنا اور ایک کونہ رکھنا امام علی پر واجب ہے کہ اگر اپنی حکومت چلانا ہے تو ایک تلوار رکھیں اور ایک کونہ رکھیں چھوٹے گناہگاروں کو کوڑے سے تنبید ہے اسلام کا خاتمہ کرنے والوں پر تلوار چلا مگر سب سے بڑا میرا مسئلہ جو ہے کہ اگر اس مزاج کو صحیح نہیں کیا گیا پایغمبر کا زمانہ دنیا گزر گیا ہے دعا اقتطا اللہ ہم انشکو علی کا فقدہ نبی ہے نا رسالت قیامت تک باقی ہے پایغمبر آنکھوں کے سامنے نہیں مولا علی دنیا سے چلے گئے آئیں گے ضرور میرا جو ڈر ہے کہ اگر یہی مزاج رہا تو امام زمانہ کے اوپر کیا گزرے گی ان کا کیسے ہم صاحب دیں گے امام تو تلوار و کورا ہی لے کے آئیں گے امام گناہگاروں کو سزا دیں گے معصومین معصومین تیرہ معصومین یہ تمنہ میں ترپے آئیں کہ ہمارا بیٹا جلدی آئے تاکہ ایک بار ظالموں سے انتقام لے دوسری بار اسلامی سزاؤ کا نظام نافذ کرے امام تو آ رہے تلوار و کورا لے کے اگر کوئی مومن اس بات پہ یا تو رسول کو رحمت اللہ العالمین نہیں مانتا یعنی اس کا خیال ہے جاں کورا آ جائے وہاں رحمت نہیں تو وہ امام زمانہ کے لئے کیا کرے گا اب وہ روایتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو میں پرتو چالیس سال سے رہا ہوں لیکن ڈھونڈ رہا تھا ہماری قوم میں ہیں کون لوگ جن کے لئے روایتیں اور وہ یہ ہے کہ امام کے آنے کے بعد امام محمد باقی علیہ السلام جو سلام ارشاد فرما رہے ہیں وقت نہیں ہے اس لئے میں نے یہ آدھا جملہ کا زمانے کے امام کی بہترین تیاری کروانے والوں میں آٹھویں امام کی وہ دو حدیثیں بھی ہیں جو بہترین تیاری ہے مومن کے لئے لیکن آج وقت نہیں دستو بچ گئے ہیں اور بس اب مجھے بیان مکمل کرنا لیکن ایک آخری بات پانچ میں امام فرماتے جب میرا بیٹا ہے گا سب سے زیادہ مخالفت تو ہمارے ماننے والے شروع کر دیں انیس سو چہتر کی میری تقلیل امام زمانہ پہ سن لیجی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا حالات کی طرف آج یہ بات کر رہے ہیں پہترین سال پہلے بھی یہی جملہ اور راوی نے جب کہا کن چھوٹا موٹا راوی نہیں مفضل ابن عمر جیسا راوی جن کی وہ شورہ یا فاق کتاب حدیث مفضل جو میں ہر سال ممبر سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھوائی وہ راوی کہتے کہ میں نے گھبڑا کے پوچھا مولا مشرق امام زمانے کی مخالفت کرے سمجھ میں آتا کافر امام کی مخالفت کرے سمجھ میں آتا منافق امام کی مخالفت کرے سمجھ میں آتا دشمنان احلی بیت امام کی مخالفت کرے سمجھ میں آتا ماننے والے اور جانے والے وجہ کیا ہے امام نے دو وجہ بتا انیس سو چھوٹر کی میری بائیس آڈیو کیسے چہردہ معصومین کے حالات پر اس میں اکیسویں اور بائیسویں تقریح دو وجہات بتائیں پہلی وجہ یہ بتا کہ شیعوں کا یہ اعتراض امام پر ہوگا نعوذ باللہ شیعہ بھی آج اتنا طاقتور اور بڑا ہو گیا کہ وہ امام پر اعتراض کر رہا امام کو چار جشیر دے رہا ہو پہلی بات ہم آپ کو امام نہیں مانتے پہلا ریز ہے آپ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے جو ہم نے کبھی سنی نہیں آپ تو کہہ رہے کہ آپ کے جھت کے پاس کھوڑا کا ہم نے کبھی سنی نہیں وہ آپ کا کھوڑا کا جملہ آپ کو امامت سے نکال رہا ہے باقاعدہ یہ لفظ کھوڑا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نئی بات کہہ رہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی اور دوسرا اعتراض بھی اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ مولا آپ ہمیں رحمت للعالمین کے بیٹے نہیں لگتے آپ اتنی سختی کر رہے ہیں آپ کے جت تو اتنے نرمی کیا کرتے ہیں بلکل بھائی اعتراض امانے کے امام پر تو میرا اصل مسئلہ اگر آپ رسول اور مولا کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوڑا رہی تھا یہ آپ کی ایک غلط فہمی مگر ایک علمی غلط فہمی لیکن اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں عقیدہ بن گیا تو امام زمانہ کے بعد پر یہ خیال آپ کی ایک عملی غلط فہمی بنے گا آپ امام کے محالب ہو جائیں یہ روایت کے جملہ میں نہیں کہہ رہا ہاں ایک بات میں بار بار کہہ چکا جب میں آپ کہتا ہوں تو آپ سے مطلب یہ بیچارے مومنین کو دھوڑی ہے جو اتنی عقیدہ سے مجھے سننے آئے وہ ہیں جو اسی وجہ سے مجھے سننے نہیں آئے یہ ان لوگوں کو میں آپ کہتا ہوں جو اسی لیے سننے نہیں آئے کہ مولانا یہ باتیں کریں گے مگر دوسرا جملہ آپ بہت سخت ہیں اللہ اللہ وہی بات یعنی بےہودہ بھونڈی غلط مزار اسلام کو سمجھ رہا ہے ہاتھی کو ہاتھ لگا کر عیسائیوں کا اعتراض رسول پہ یہ کہ ہمارا نبی عیسیٰ افضل ہے جوزیس کرائیسٹ is love وہاں پیار ہے محبت ہے گناہگاروں کے لیے معافی ہے یہ مسلمانوں کا رسول کو ماننے کے قابل ہے جو کوڑے مارتا ہے جو ہاتھ کٹواتا ہے جو سزا دیتا ہے عیسائیوں کو رسول کی صیرت پر یہ اعتراض ہے کہ بہت سخت ہے اور بعض کم المومنین کو یہ اعتراض کہ وہ تو اتنا نرم رسول ہے آپ اس کی سخت بسمی کیوں پیش کر رہے ہیں نہ انہوں نے رسول کو سمجھا ہے نہ اس نے رسول کو سمجھا اور دونوں کی نہ سمجھنے کے نتیجہ رسالت کے نقصان نہیں ہے امام زمانہ کے جہاد کی رکاوٹ لوگ آ جائیں گے ماں کو مانتے نہیں آپ کوڑا لے کے کیوں آئے ہم اس صورت مانیں گے کوڑا گھر میں رکھ کے آئیے اسا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد میں نہ شیر پڑھتا نہ مصرہ لیکن اقبال کا کتنا مشہور مصرہ کہ کار کلیمی کے لیے ایک اسا ہونا ضروری ہے وہ لے کر آئیں گے امام جی سے کھوڑا کہی ہے یا تلوار کہی ہے یا اسا کہی ہے اور جب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا نتیجہ میں مومن امام کے مخالف ہوگا اور اب اب آدھا جملہ آج کہہ رہا ہوں آدھا جملہ کل کہوں گا جو کل نہیں آنا چاہتے کسی وجہ سے وہ آدھا جملہ نہ سنیں کہ میں کہہ رہا ہوں لاک اقرب السلاح نماز نہ پڑھو یہ کل کہوں گا نشے کے عالم میں تو اگر آپ آدھا جملہ سنیں گے تو پیغام لے کے جائیں گے نماز نہیں پڑھنا تو اس لئے یہ جملہ نہ سنیں اب یہ جواب آپ کا آئے گا کہ مولانا باقی جملے کون سن رہا تھا لیکن یہ ہے کہ یہی مسئلہ کہ باقی جملے نہیں سنتے ایسے جملے فورا سن لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کے لگ رہا کہ اب امام کے آنے میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں باقی ہے اگر ابھی تک ہمارے ذہن میں امامت کا کنسپٹ کلیر نہیں آئے ہم کوڑے والے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں رحمت تو کیا ہوگا امام زمانہ کے ساتھ ہمارا رویہ بہت کم بخ رہ گیا ہے ہمیں سوچنے سمجھنے اور سمجھ جانے مسئلہ یہ جملہ میں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ امام کا زور بہت قریب باقی آدھا جملہ ہے لیکن یہ بھی لگ رہا ہے کہ ابھی ہزار سال باقی ہے یہ کل آئے گا یہ کیوں کہا اور یہ کیوں کہا امام زمانہ مولاندن سلوان چلیں آج میں ظہور امام کے حوالے سے ہاری ایک حدیث پڑھتا ہوں وہ بلکل مختلف انداز کی بلکل مختلف انداز کی آپ نے حدیثیں جو سنی ہیں کچھ ایسے دنیا کے حالات کچھ رہیسے نشانیاں یہ حدیث سنی جائے کتین بڑی مختلف نشانیاں فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ آخری امام یا اللہ کی آخری وجہ کیا میرے بیٹا اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا والے مٹاپے کا علاج کرنے لگیں گے دیکھیں بلکل مختلف انداز کی شرق میں کیا ہو رہا ہے غرب میں کیا ہو رہا ہے سیاسی دور میں کیا ہو رہا ہے قطل و غارت کے در جائی نہیں رہو میں آج بلکل مختلف انداز کی ایک حدیث اس زمانے کے عربوں میں مٹاپا خوبصورتی کی نشانی تھی باپ اپنے بیٹیوں کو پالتے تھے ان کو زیادہ سے زیادہ موٹا کرنے کے لئے جتنی زیادہ عورت لحیم شہیم وزنی اور چرمی والی ہوگی اتنی زیادہ اس کے قدر و قیمت ہوگی اور پھر جو تاریخ کے واقعات پڑھئے تو میں پڑھنا بھی نہیں جاتا ہوں شعور نے اگر ذرا کچھ گڑھ بڑھ کی موپے تکھیا رکھ کے بیٹھ جائیں گی وہی اس کے لئے کافی ہے بڑھے مشہور مشہور لوگوں کے حالات و واقعات آپ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آخری میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جس دور کی حدیث اس میں پیغمبر ایک بھلکوئی نامنکی چیز بتا رہے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں یہ کہا جائے اب تو خیر دنیا گلوبل ویلیج ہے ریڈیو ٹی وی نے قریب کر دیا لیکن اگر کہا جا کہ بھائی بھائی عورتیں عورتیں اتنے مبارک ہو دوا نکل آئی ہے کریم نکل آئی ہے رنگ کالا کرنے کی تو ہمارے پاکستان میں تو وہ آدمی بینکرپٹ ہو جائے گا جو کالا کرنے کی گریم لے کے آئے دور ہٹم ہوئے ہم تو گورے ہونے کیلئے مرے جا رہے ہیں یہ کالے ہونے کی گریم لے کے آئے ہمارے یہاں جیسے خیر اب تو لوگوں کو پتا ہے جوڑا پر امریکہ کی خواتین کو بڑا شوق کالا ہونے کا لیکن ہمارے ماحول کے اندر کالا ہونے کی گریم جو ہے نا وہ ایک نوست کی نجا نہیں مانی جائے اس سے بھی زیادہ اس زمانے میں یہ تصور باپ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی بیٹیاں بہاری برکم ہو پیغمبر کہہ آخری زمانے کی نشانی ہے جب لوگ موٹاپے کا حلاج بھوڑنے لگیں کسی طرح سے وزن کم کرنا کسی طرح سے دبلہ پتلا ہونا اور آخری زمانے کی نشانی ہے کہ مرد بلکل اس طرح سے تیاریاں کیا کریں گے جیسے عورتیں آرائش اور بناو سنگھار کیا کر دیں میں نے مراجع کی پوری پوری کتابیں پڑھیں خیر میں میں ایک طالبیل مو لیکن پاس ساتھ دس ہزار فقی مسئلے تو مجھے یاد آئیں ہمارے مراجع تو لاکھوں مسئلے دیتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کتنی حدیثیں یاد بہت ساری چیزیں آج تک میں خواتین کی ڈریسنگ ٹیبل کو نہیں سمجھ بایا یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کس بات کی خریم ہے یہ کس چیز کا لوشن ہے یہ کیا ہے وہ سولہ اٹھارہ تیز آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی باوجود اتنی ٹیکنیکل باتیں سمجھ لیں کہ بیغمبر کہہ رہے ہیں آخری زمانوں میں مردوں کی یہی عالت ہو مجھے اپنا بچپنا بھی یاد ہے کہ عید کی رات کو بیوٹی پارلر میں کتنہ رش ہوتا تھا مرد نائیوں کے بعد بھی رش ہوتا تھا لیکن دھو گھنٹے میں باری آتی تھا اب مرد جن بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں با عورتوں کے بیوٹی پارلر سے زیادہ ٹائم لگ رہا بات یہ نہیں ہے کہ آج کیا ہو رہا بات ہے چودہ سو سال پہلے کے ماحول اللہ کے رسول نے ایک تیس انداز سے آخری زمانے کے یہ تصویر کشی کی ہے جو پچاس سال پہلے کوئی کہتا تو ہمیں یقین نہیں آتا اور پیغمبر نے فرمایا کہ آخری زمانے کے ایک نشانی یہ کہ بولوں کی ہر وقت یہ فکر ہوگی کہ وہ جوان نظر آنے لگے جب مرد عورتوں کی طرح تیار ہونے لگے بولوں کی ہر ممکن کوشش یہ ہے بالوں سے داڑی سے رنگ سے تصویر کے انداز سے برت سارٹیفیکٹ سے سالگیرہ پہ کنڈل چھپا لے لیے سے جب ہر انداز سے بولوں کی بھی یہ کوشش ہو عورتوں کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بولے جو ہے جب جوان نظر آنے لگے اور موٹاپے کا علاج ہونے لگے اور آج اگر آپ دنیا میں جا کے دیکھئے بہت رمی بات کیسے ہو گئی آج تو میں اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا لیکن ایک آخری جمل ہے دنیا کی آج غالبا پہلی تین ٹاپ انڈسٹریز میں کاسمیٹک انڈسٹری آتی ہے جو سب سے زیادہ جس میں پیسہ لاکھوں ڈالر جس کے اوپر لوگ خلط کرنے کو تیار کاسمیٹک انڈسٹری وزن کم کرا لو رنگ گورا کرا لو بوڑے جوان نظر آ جاؤ مردوں کے لیے ساری نئی سے نئی وہ پروٹک دنیا کی یہ سب سے بڑی انڈسٹری بنتی جا رہے اس وقت غالبا دوسرے نمبر پر ہے دواؤں کی انڈسٹری سے ہی آگے نکل چکی لوگوں کو بلڈ پریشر کے علاج نہیں چاہیے لوگوں کو بڑاپے کے علاج چاہیے لوگوں کو شگر کے علاج نہیں چاہیے لوگوں کو اپنی فریسنگ پیون کے اوپر مکری میں چاہیے کہ جھرنیاں نظر نہ غرض ہی کہ آدھا جملہ بھی میں نے کہا کہ وہ والے حالات تو آپ سنتے رہتے ہیں یہ والے حالات سنی لیکن باقی آدھا بھی اس لیے کہہ دوں کہ میں اس مزاج کا طالب علم ہوں نہیں کہ ایسی حدیثیں پڑھوں کہ آپ کو لگے کہ بس ابھی ہم دروازے سے باہر نکلیں گے تو امام کھڑے ہوں گے نہیں ان حدیثوں کا یہ مطلب بھی نہیں مطلب یہ ہے کہ ہر وقت امام کے لیے تیار رہو اور اگر تم تیار اس طرح رہے کہ تمہارے ذہن میں امام کی تصویر یہی کہ نہ ان کے ہاتھ میں کولا ہو نہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہو تو جب ایسا امام آئے گا تم تو اسے امام ماننے سے انگر کر دوگے یہی جملہ کہیں گے کتنا عجیب جملہ کہ تم رسول خدا کے بیٹے تو لگتے ہی نہیں ہیں وہ رحمت تھے اور تم تو عذاب خدا بن کے آ رہے ہو مولا کی زیارت کا جملہ حضرت ابو طالب کی زیارت کا جملہ نجم میں بھی یہ زیارت ہم پڑھتے ہیں مولا کی سرانے جنت المعلہ کے قبرستان مکہ میں زیارت پڑھتے ہیں رحمت اللہ عن ال رحمت اللہ عن الابراب ونقمت اللہ عن الفجار السلام علیکہ مولا اب بھی ہمارا سلام آپ اللہ کی رحمت نیک وکار لوگوں کے لئے اور آپ ہی اللہ کا عذاب فجار فاسق و فاجر لوگوں کے لئے کفار نہیں ہیں فجار جس میں کافر بھی آگئے یا جس میں بے عمل مومن بھی آگئے وئی مولا وہ رحمت خدا بھی ہے اور وئی رحمت وہی جو ہے وہ عذاب خدا بھی ہے یہ امام کا فریضہ ہوگا وئی امام ذرپکان لے کے گردنے بھی کھا دیں گے وئی امام مظلوم صاحبان ایمان کو اس دنیا کی حکومت شاہی بھی دلوائیں اب بہت قریب زمان آ چکا ہے لیکن ہو سکتا ہے بہت دور یہ باتیں اب کل ہوں گے میں یہی تک آپ پکا رہا تھا آخری مجلس میں صرف ایک اعلان میں کر دوں اس لیے کہ اب میرے پاس اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے پچھلے سال کی چوتھی مجلس دعا کے عنوان پر ہو رہی تھی اور اس میں میں نے آپ کو ایک دعا یہ بتائی تھی کہ خاص طور پر روزی اور ویسے ہر پریشانی کے لئے بہترین دعاوں میں سے ایک دیکھیں بات میں نے روک کر ایک اعلان کر رہا ہوں سورہ طلاح کی دوسری اور تیسری آیت البتہ دوسری پوری نکبیس سے شروع ہوتی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَرْجَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْقَسِدْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ لَلَّا فَهُوَ حَزْبُهُ جن لوگوں نے خالی ترجمہ پڑھا تھا انہوں نے کہا تھا مولانا ترجمہ پڑھتے ہی ہمارے دل میں گواہی دی کہ اگر آپ یہ نہ بھی بتا دیں تب بھی یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ آیت کتنی سٹرونگ آیت جو اللہ سے درتا ہے اللہ اس کے لئے مخرج نکالتا ابھی میں نیارک میں یہ مجلس پڑھ کے آیت تو سمجھانا پڑا کہ آپ گلف میں جائیے تو ہائیوے کے اوپر جو اگزٹ ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں آپ کو کیا سمجھا آپ میں سے ہر ایک جانتا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر مسئیبت ہر پریشانی ہر آفت ہر بلہ سے نکلنے کے لئے ایک مخرج اس کے لئے بناتا اللہ خود بنائے گا مخرج آپ کو ضرورت نہیں دہمت اٹھانے کی بیسے تو آپ ابھی ڈھونتے ہیں نا مولانا ہم جا رہے ہیں اس کا اگزٹ کافی ہے کوئی ضرورت نہیں اللہ و اللہ آپ کے لئے ایک راستہ نپنا دے گا اللہ پر جو بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی پھر کسی سے ڈھرنے کی سے اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا سوچ بھی نہیں سکیں ایسا بخین ایسا کنجوس ایسا شقی ایسا ظالم وہ میں لئے روزی لے کے آ رہا جب اللہ چاہے تو سب ہو جاتا ایک مال اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تمہارے لئے کافی ڈبل کرو کے چکر میں پڑھتے ہو وہ لوٹری کے چکر میں پڑھتے ہو اسٹوپ میں سٹا کھیلتے ہو جا کر پیسے ڈبل کرانے والی جو ہماری سادہ لوگ خواتین اس چکر میں آتی کوپنیٹیس سوسائٹیوں کے اسکینڈل میں بھستے ہو ایک بار اس پہ تو بھروسہ کر کے دیکھ لو وہ تمہارے لئے کے سیاں کافی ہے کہ پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں قجال اللہ ہو سکتا ہے جنہوں نے تم سے پیسہ لیا ہے اور وعدہ کیا وہ سچے بھی مگر کنزور انسان ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے لیکن اللہ جس کام کا اراضہ کر رہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا فراڈی ہے تو اپنی جگہ پاس نیک لوگ پیسہ لیا انہوں نے کہ کاروبار میں انویس کریں گے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے بیچارے خود مال کھا گا اللہ کیا تو یہ نہیں ہے قجال اللہ ہو لے کل شہن قل البتہ ہر چیز کے لئے اللہ نے ایک وقت رکھا اس کا تمہیں انتظار کرنا ہے یہ دعا جس کے لئے موتی والا واقعہ میں پڑھتا ہوں کہ ٹوٹا ہوا موتی جو خلام اور اس کے سارے گھرانے کی موت تھا یہی دعا پڑھنے سے ٹوٹا ہوا موتی اس کے لئے کتنی آسائش لے کر آیا تو اب ایک مومن ہے یہ دعا اس ایسے ہی کارٹ پر پرین کرائی ہے یہاں لائے آج تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے خیال کیجئے گا اگر آپ کو ضرورت ہے اور اس کا احترام آپ رکھ سکتے ہیں تب ہی اس کو آپ لیجئے گا بہرحال بہت ہی سٹرونگ آیت ہے اور یہ وہی آیت ہے جو آج کل ہمارے بچے اور نوجوان اکثر کچھ سوالات کرتے ہیں مراجع ٹو دا پوائنٹ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہم کام کرتے ہیں جواب آئے گا یہ حلال ہے یا حرام بس مگر روزی کے حوالے سے جو آج کل بہت سوال ہوتے ہیں تو خاص طور پر آیت اللہ سیستانی اپنے فتوے کے بعد اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں حتیٰ ان کی کتاب جدید فقی مسائل دیکھ لیجئے امریکہ میں اسٹوڈنٹ یہ اکثر امریکہ کی 90 بسل اسٹوڈنٹ کا مسائلہ وہاں کی تعلیمی اخراجات اتنے ہیں برداشت نہیں پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں اور پارٹ ٹائم کام جو یہ تو ملتا میک ڈرنلڈ جیسے فاس فوڈ ریسٹورانٹ میں اور یہ سوپر مارکٹ اور دونوں جگہ یہ ان کو سور کا برگر اور یا شراب کی بوتل بیچنا اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں چپس بھی بیج رہے ہیں ویجیٹریان برگر بھی بیج رہے ہیں لیکن ڈیوٹی کا حصہ ہر قسم کا برگر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ہاں تعلیمہ سے ہی کر سکیں پارٹ ٹائم کام ہے سوپر مارکٹ سیکڑوں گروسری کی چیزیں لوگ خریدتے ہیں آخر میں شراب کی بوتل ڈال دیتے ہیں ہم بیٹھیں کاؤنٹر پر جائز ہے کہ جائز نہیں کہا حرام یہ عمل آپ کا حرام یہ کام آپ کا حرام وہ کہتا تو میں کیا کروں جواب میں یہ آیت رکھی واقعہ تو دیکھیں میں کیا کروں تم اللہ سے ڈھرو اللہ پہ بھروسہ کرو پھر دیکھو اللہ کیسے تمہارے لئے راستہ بناتا یا کیا کرو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے اللہ بھی بھروسہ کرو اللہ تمہارے لئے روزی کے کیا ذریعہ بنائے گا اور ایک نہیں کتنے واقعات میں جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ارے مرجے کو کیا پتا وہ نجم میں بیٹھے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں سوکھی روٹی اور پریر کے ٹھکڑے ہیں اس میں کیا ہیں ہمارا جو اللہ کل اللہ گاڑی بھی رکھنا ہے آج وہ آپ نے امریکہ میں چار سپر مارکٹ کا خود مالک جو خالی کیش کاؤنٹر پہ بیٹھا کرتا تھا پانٹ ٹائم اللہ پہ بھروسہ کر کے اس نے دیکھا ورنہ تو مشورہ ہر ایک نے دیا تھا آقا حسین اور کربلا جا کے کیا کریں گے آپ کوفہ اور شام جا کے کیا کریں گے وَمَنْ يَتَّقِلَّ وَمَنْ يَتَذَكَّلَ لِلَّهِ فَهُوَ عَذْبِ الٰہِ انتہ سِقَتِ بَرَجَائِ آشور کے دن آقا حسین کا جواب یہی تھا آئے خدا میرا سارا بھروسہ مجھ پر تجھ پر میری ساری امیدیں تو ہیں کل میرے عشرے کی آخری مجلس مجالس کا سلفلہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا آخری عشرہ حجت الاسلام مولانا حسن کمینی صاحب قبلہ برسوں سے ان کا خطاب شروع ہوگا اور جو کل کی مجلس ہے ہر سال کی طرح اس میں ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ اس مجلس کے فوراں بعد میری فلائٹ ہے اس لئے آج یہ تک میں نے نو مجلسوں میں نہیں ایک دو پہر کی مجلس چھوڑ کے آٹھ مجلسوں میں آپ کا خیال نہیں ارکھا گھنٹا تو ایک دن بھی نہیں پڑا سوا گھنٹا ٹیل گھنٹا آخری مجلس میں میری مجبوری ہے اس لئے آج میں بیس منٹ سیادہ لے گئے انتہاری معذرات بس یہ آخری چیز ہے کل میرے پاس خود وقت نہیں گنجائشی نہیں دنیا کہہ رہی ہے حسین کیا کروگے کربلا اکو پاؤ شام جاگ خدا بندہ میرا فروسہ صرف تجھ پر تو ہی میرا سقا ہے تو ہی میری امید مگر آقا حسین جب جا رہے تھے تو حالات بھی یہ بتا رہے تھے کہ آقا حسین بڑا امتحان دینے جا رہے حالات بکھا رہے تھے عام آدمی محسوس کر رہا تھا یزید کی اتنی طاقتور حکومت سے ٹکرانا آسان نہیں وہاں ہر آدمی مشورہ دے رہا مولا نہیں جائیے بڑا خطرناک علاقہ کوفہ جیسا بے وفا خطہ جب آقا حسین کہا رہے ہیں ہر آدمی سمجھ رہا تھا اصل مرحلہ وہ یہ نہیں تھا اصل مرحلہ تھا جب ہمارے آٹھوے امام چلے تھے اس وقت تو بظاہر ہر آدمی کو لگ رہا تھا کہ یہ آٹھوے امام تو بڑے اچھی جگہ پہ جا رہا ہے بادشاہ کا بادشاہ کے بلیہد بن کے جا رہے ہیں شاہی سواری آئی ہے باقیدہ پروٹوکول آفیسر مدینہ میں آیا امام کو لینے کے لئے کربلا جاتے ہیں وقت اگر لوگ روک رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مدینہ سے جب آقا میرا آٹھوے امام چل رہا تو ہر آٹھوے لئے سمجھ رہا کہ امام تو بڑی اچھی حالت میں جا رہا ہے ہمیں کیا بھونڈی بھونڈی مثال تو وقت نہیں پاکستان سے ہمارے کسی بچے یا نوجوان کو گرین کارڈ یا نیشنلٹی امریکہ کے مل جائے تو کتنا خوش ہوگا اور اس کا گھرانہ اچھی جگہ جا رہا ہے نعوذر بللہ یہ کیا اور مثال کیا لیکن وقت نہیں ہے اور آج آخری دن میں ایک جملہ کہہ جاؤ کہ اس پورے ہفتے میں جو ہسپیٹلوں کے چکر کٹ پہ رہا اور سرجری میں مبتلا رہا تو آج دھرد و تکلیف میری کچھ زیادہ ہی ہے تو میں ایک آج جملہ اگر خلط کہہ جاؤں تو اسے میری مجبوری کی وجہ سے معاف کر رہے ہیں آٹھوے امام جب جا رہا تو سارا مدینہ خوش ہے وہاں آٹھوے امام کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اگر میں ولی اہد بن کے جا رہا ہوں اس سے تم لوگ دھوکہ نہ کھانا اگر میں اس وقت شاہی مہمان بن کے جا رہا ہوں تو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا چنانچہ یہ دو چھوٹی روایتیں پڑھ کے مسائب کے بہت ہی مختصر جملے دو تین راتیں میں نے خاصے مسائب پڑھے آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں ایک جملہ تو میں نے کل پڑھا تھا لیکن آٹھوے امام معمون کے پاس جانے سے پہلے قمرہ کرنے مکہ گئے تھے یعنی خانہ خدا کو الویدہ کا عمرے کی شکل میں پھر مدینہ آ کے روزہ رسول کو الویدہ کا روایت یہ ہے کہ جب خانہ خدا کا تواف کیا ساتوہ چکر پورا ہوا حجرِ اسوط پہ آ کے امام دیوارِ کعبہ سے چمٹے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے امام رو رہے کہ خلافِ کعبہ امام کے آسووں سے گیلا ہو گیا اور پھر امام تواف کی نماز پڑھنے مقام ابراہیم پر آئے میرا نوہ امام جا کے حجرِ اسماعیل میں بیٹھ گیا یہ عمرے اور حج کی ساری اہم جگہوں کے نام اس روایت میں آئے امام جا کے حجرِ اسماعیل میں بیٹھ گئے میرے نوے امام جن کی عمر اسوہ ساڑھے چار سار ہے آٹھوے امام نے تواف کی نماز مکمل کی غلام سے کہا جاؤ اب ہم چلنے والے ہیں رخصتی ہیں جا کے میرے بیٹے کو لے گیا وہ غلام حجرِ اسماعیل میں آیا کہا پرزندِ رسول آپ کے بابا میں بولایا دیکھا کہ نوہ امام تو اتنا رو رہا ہے کہ باپ کے حسوہوں نے غلافِ قعبہ گیلا کیا بیٹے کے حسوہوں نے حجرِ اسماعیل کی ساری زمین کو گیلا کر دیا ایسا لگ رہا ہے بھی یہاں بارش ہوئی ہے ایک بار وہ پرٹ کے غلام گھبڑا کے آیا آٹھوے امام کے پاس آقا میرے میرے آقا اور مولا آپ کے بیٹے نوے امام اس حالت میں بیٹے آٹھوے امام مقامِ ابراہیل سے وہ گول دیوار حجرِ اسماعیل میں آیا جانے پدر تمہیں کیا ہوا کہا بابا جیس انداز سے آپ نے قعبے کو الویدہ کہا اور ایک جملہ یہ کہا ہے کہ اے قعبہ آج میری تیری آخری ملاقات ہے باقی مجمعے نے بھی سنا وہ نہیں سمجھاؤ یہ امامت کا جس خود ایک امام ہے کہا بابا جب آپ اس طرح سے قعبے کو الویدہ کہہ رہے اور مجھے یقین ہے اب یتینی میری جانب آ رہی میں کیسے حجرِ اسماعیل سے نکلوں نوہ امام سمجھا باقی لوگ تو ابھی بھی نہیں سمجھے چنانچہ جب پرٹ کے امام مدینہ گئے تو وہاں سے جانا ہے معمون کے شہر تو یہ روایت کا جملہ یاد رکھی ہے اور ذہن میں وہ روایت بھی رکھیے گا کتنا فرق ہے دونوں روایتوں میں کہ آقا حسین جب آخری رخصت کے وقت آئے تھے تو خالی سلام کیا اس وقت آٹھویں امام قعبے سے رخصت آج آپ نے سنا روزہِ رسول سے رخصت کل کی مدینہ میں آپ نے سنا روایت اب گھر آئے سامان لے کے نکلے سارے گھر والوں کو جمع کیا یہ جملہ آقا حسین نے کربلا میں نہیں کہا ہے یہ جملہ آٹھویں امام مدینہ میں کہہ رہا سارے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے اوپر گریہ شروع کرو میرا ماتم کرو اتنا ماتم کرو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے بس یہ سمجھو کہ میں مرنے شروع رہا کربلا میں آقا نے خالی سلام کیا ہے بیمیاں خسر ہو رہی یہاں اتما امام بیمیوں سے گئے رہا خاندان کی ساری قابل احترام خواتین سے گئے رہا ماتم کرو ماتم کرو اتنا کہ تمہاری صدای گریہ ملند ہو یعنی گویا امام کہہ رہے مجھے اس طرح رخصت کرو جیسے مرنے والے کو یا جنازے کو رخصت کیا جاتا سبر ہوئے ہوں گے سبر ہوئے ہوں گے لیکن اس بہن پہ کیا گزری ہوگی کہ خاندان اہلِ بیت میں یا زینب نے حسین سے ایسی محبت کی ہے یا معصومہ قم نے اپنے بھائی سے ایسی محبت کی زینب نے اگر بھائی سے محبت کی تو جب بھائی مارا گیا زینب نے لاشا دیکھ لیا معصومہ قم میں ایک بار بھائیہ کو رخصت کرنے کے بعد بھائی کی زیارت نہیں کر سکیے ہاں جب یہ تاریخیں آ رہی تھیں دو سال گزر گئے بہن بھائی کی زیارت سے محروم ہے تڑپ کے کہا خاندان والوں سے کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میں اپنے بھائی کی زیارت سے محروم نہیں ہو سکتی میں اکیلے عورت ہوں لیکن میں قافلہ بنا کی جاؤں گی اور اپنے بھائیہ کی مر میں زیارت کروں گی ایک عجیب قافلہ مدینہ سے نکلا معصومہ قم کی قیادت میں چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے یہاں تک کہ ایران کے اس علاقے سے گزرا کہ راستے سے ذرا ہٹ کر قم شہر ہے اور قم وہ شہر ہے جہاں سارے مومنین رہتے ہیں قم کے سردار کو پتا چلا ہماری مخدوم زادی ہماری شہزادی امام زادی ہمارے آقا اور مولا کی بہن ہمارے علاقے سے ذرا ہٹ کے جا رہی ہے ایک بار گھوڑے تیار کرائے تیز رفتار چھوٹے سے ڈیلیگیشن کو بنایا راستے میں آ گیا شہزادی محمل میں ہے پردے پڑے ہیں ایک بار ہاتھ جڑ کے کہا شہزادی آپ کے غلام اور آپ کی کنیزیں آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اپنے وجود سے ہمارے شہر کو برکت دیجئے اور اپنے چہرے کی زیارت سے ہماری عورتوں کو برکت دیجئے شہزادی نے گھبرا کے کہا تمہاری درخواست میں بان لیتی لیکن خدا معلوم کیوں کل سے میرا کلیجہ ٹکلے ٹکلے ہو رہا نہ کھانا کھائیا جا رہا نہ پانی پییا جا رہا نہ آرام کیا جا رہا اللہ خیر کرے کہیں میرے بھائیہ پہ کوئی مسئیبت تو نہیں آئی ہے ایک بار سردار نے ہاتھ جور دی آپ ہماری شہزادی ہیں ہم خالی درخواست کر سکتے ہیں شہزادی آپ کا نام فاطمہ ہے آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرہ کا واسطہ ایک بار ہماری شہر میں آ جائی معصوم ہے کن کا دل نہیں مان رہا مگر اتنا بڑا واسطہ ملا ایک مرتبہ مجبوری کی عالم میں کہ اچھا میں صرف چند لمحوں کے لیے آؤں گی سواری سے نہیں اتروں گی سردار خوشی سے اچھر پڑا شہزادی ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے آپ کے قدموں کی برکت اگلا دن سردار تو فوراں کم گیا وہاں استقبال کی تیاریاں ہوئیں اور اگلا دن پورا قافلے کا روخ پھیرا گیا یہ اونٹوں پہ آ رہے ہیں سردار گھوڑے پہ سوار تھا کم کے اندر یہ قافلہ داخل ہوا لیکن اگر پہلے سے یہ روایت ہم نے نہ سنی ہوتی تو ہم تو یہی سمجھتے نا یہ شہزادی آ رہی ہے ساتھوے امام کی بیٹی ہے آٹھوے امام کی بہن ہے کتنا شاندار استقبال ہوگا ہر طرح بچے نئے کپڑے پہنے خوشی سے ٹہل رہے ہوں گے عورتیں تیاب ہوگے شہزادی کے استقبال کے لیے آئی ہوں گی ہر طرح سرخ رنگ کے اور ہرے رنگ کے بینر لگے ہوں گے لیکن جیسے ہی معصومہ قم کی سواری قم میں داخل ہوئی شہزادی یہ معصومہ قم نے گھبرا کے اپنی ساتھی عورتوں سے کہا خدا خیر کرے یہ تو قم کا اندازی کچھ اور لگ رہا ہے ہر طرف کالے علم نظر آ رہے ہیں دیواروں پر کالے پردے لٹک رہے ہیں جس مرد کو دیکھو کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس عورت کو دیکھو سیاہ پوش حضر آ رہی ہے ننگے سر ہیں لو ننگے پہلے لو گربان چاک ہے سواری چلتے چلتے شہر کے بیٹ میں وہاں رکی جہاں پہ آج معصومہ قم کا روضہ ہے ایک بار سواری وہاں رکی شہزادی گھبرا گھبرا کے پورے قم کو دیکھ رہی ہے پورا قم ماتمی ہے پورا قم سیاہ پوش ہے ایک بار سردار قبیلہ وہی ننگے سر وہی ننگے پہل وہی گربان چاک کالے کپڑے پہنے ہاتھوں کو جھوڑتا وہ قریب آیا سر جھکا کے کہا شہزادی فاطمہ آج ہمارا پورسہ دیجئے صبح 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 مرد سے خبر آئی ہے مشہد سے خبر آئی ہے ہمارا اتما ایمان زہر سے شہید کیا گیا ہمارا ایمان مارا گیا ارے ہم آپ کو پورسہ دینے آئے ہیں ہماری عورتیں آپ کو پورسہ دینے آئے ہیں شہزادی ہمارا ماتمہ اس میں شریک ہوئی ہے بس ایک بار معصومر قم نے صرف ایک جملہ محمل میں کہا ہائے میرا بھائیہ میں آخری زیارت بھی نہ کر سکی غش کھا کے گری ہی اور اسی غشی کی حالم میں انتقال کیا وہی پہ دفن ہوئی معصومر قم بھی بھائی کے ساتھ دنیا سے چلی گئی اب آخری جملہ جب کہتا ہو یہ نظیم شخصیتوں سے ہاں جوڑ کے پہلے معافی مانگتا ہو شہزادی معصومر قم یہ آزادار بھی آپ کو پورسہ دینے آئے ہیں آپ کا بھائیہ مارا گیا آٹھ میں امام کا پورسہ لیجئے لیکن اگر گستاخی نہ سمجھے تیرے جملہ یہ بھی سن لیجئے آپ کا بھائیہ مارا گیا آپ پہ اتنی بڑی مصیبت آئی مگر شہادت کی خبر کتنے احترام سے ملی چاہنے والے آئے محبت کرنے والیاں آئیں ہاتھوں کو جوڑ کے سروں کو جھکا کے آسو بہاتے میں کہہ رہے پورسہ لیجئے آئے کربلا میں زینب کا بھائیہ بھی مارا گیا مگر زینب کو پورسہ کیسے ملا آئے ادھر سے گھوڑے نوڑے ادھر خیمے جلے سجیان کی کمر پہ کورا بنا سکینہ کے رخصار پہ تباچہ لگا زینب کی چادر چھینے گئی آئے اس طرح سے زینب کو بھائی کا پورسہ علا علا ولانت اللہ علا آدائہ مجمعین وسیعلم اللذین ظلم قیم قلب ینقلبون یہ بات مومنین کے لئے التماس سے دوا سے پہلے آج کی مجلس کا عیسال سواب چند سال پہلے مشہد کے ایک ائر کریش میں جو شہید ہوئے ان کے حوالے سے تین مرہومین مرہوم محمد حسن مرہومہ فخر الملوک یہ دو تو ائر کریش کے شہید تھے اور مرہوم مرزا غلام حسین اس کے علاوہ آج کا عیسال سواب ان کے لئے ہے اس کے علاوہ امام بارگاہ علی رضا کے خدمت گزار مشتاق بھائی کے چھوٹے بھائی علی محمد والسبحان علی پاکستان میں انتقال کیا ہے ان کو بھی ہم عیسال سواب میں شامل کر رہے ہیں اور مرہومہ سبرینہ بنت محمد کھینجی سبرینہ یا سکینہ جو نام بھی ہو بنت محمد کھینجی ان کو بھی عیسال سواب میں شامل کر رہے ہیں اور دیگر تمام مرہوم مومنین مومنات ان سب کے لئے ایک مرتبہ فاتحہ سرات اللہ اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو بعد میں دو مرہومین کے نام لیے گئے اور مشتاق بھائی کے چھوٹے بھائی علی محمد اور یہ مرہومہ سبرینہ بنت محمد کھینجی ان دونوں کے لئے آج کی رات نمازِ وحشت کی بھی گزارش پروردگارہ تجھے معصوم احقم کے ان مسائب کا واسطہ اور تجھے کربلا کی اس مظلومہ بہن زینبِ کبرہ کے مسائب کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں خصوصاً ان کو اور دیگر تمام مومنین اور مومنات کو جو دنیا میں کہیں بھی پھیلے ہوئے ہر آفت ہر مصیبت ہر پریشانی سے محفوظ فرما ایک مومن کا درائیونگ کا ٹیسٹ ہے پروردگارہ ان کو اس انتحان میں جو بچے ویسے انتحان دے رہے ہیں ان کو اس انتحان میں اور ہم سب کو امامِ زمانہ اور آخرت کے انتحان میں کامیابی آتا فرما ایک مومن جو ہے انتہائی پریشان ہے روزی کا مسئلہ ہے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے ویزے کا مسئلہ ہے ان کے لئے خاص طور پر اور اس انداز کی جو پریشانی ہے دوسروں کو ہیں ان سب کے لئے خداوندہ تجھے حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات میرے مولا کی مشکل کشائی کا واسطہ تجھے پنجتن کا واسطہ تجھے بارہ اماموں کا واسطہ تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ ان سب کی یہ پریشانیاں دور فرما پروردگارہ جن مرہومین کے لئے آج کی عیسیٰ علیہ السواب کی مجلس مرہوم مرزا غلام حسین مرہوم محمد حسن مرہومہ فخر الملوک اور بات میں جو نام ہوئے اور آپ حضرات کے خاندان کے تمام مرہومین بلکہ کل اموات مومنین و مومنات ان سب کو علیہ اللین میں جوار اہل بیس سے ملاق فرما پروردگارہ ظہور امام میں تعجیل فرما غیبت میں ہمیں امام کی صحیح معنوں میں تیاری اور بات ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرم ماتم حسین